بسم اللہ الرحمن بسم اللہ علی العظیم عوض باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی رسول کریم سیدنا و نبینا و شفیع المذنبینا أبل قاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین وَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى عَادَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَازَا إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ فَوْلِ اَمَّا بَعَدُو فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين صلوات بھیجتے ہیں محمد والے بنا نہائی تھی بابرکت اور محترم مہینہ رجب المرجب جس مہینے کے لیے حدیث میں ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے پیغمبر فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے اور ایک روایت میں ہے کہ رجب امیر المومنین کا مہینہ ہے اور شابان پیغمبر خطی مرتبت کا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے تو بہرحال اس مہینے کی اور یہ آج جو بابرکت شب ہے لائلت الرغائب جس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے اس شب میں نازل ہوتے ہیں اور ان بندوں کے لیے کہ جو اس مہینے میں عبادت کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان پر صلوات بھیجتے ہیں اور اسی لیے اس شب میں اور اس کے علاوہ حکم دیا گیا ہے کہ روزے دار ملائکہ پر صلوات بھیجے ملائکہ ایک صلوات بھیج دے محمد وآلہ تو جہاں یہ شب مبارک ہے وہیں آج کے جو دن گزرا ہے یہ ہمارے پانچوے امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے اور کل شب میں آپ کی خدمت میں مختصراً ارز کیا تھا کہ یہ جو بنی امیہ اور بنی عباس کا زمانہ رہا تو ان دونوں کی کوششیں رہیں آل محمد کے فضائل کو یا گھٹانا یا مٹانا لیکن ان بنی امیہ اور بنی عباس کی کوششوں سے نہ تو فضائل گھٹے اور نہ مٹے بلکہ جیسے جیسے ان کو دبایا گیا اور گھٹانے کوشش کی گئی ویسے ویسے حقیقت میں لوگوں کی عقیدتوں میں محبتوں میں اور ان کی فضیلتوں میں اور اضافہ ہوتا رہا اور اضافہ ہوتا رہا اور پانچوے امام کو جو زمانہ تھا کہ اگرچہ یہ زمانہ بنی عمیہ اور بنی عباس کے ٹکراؤں کا زمانہ تھا اور اسی ٹکراؤں سے فائدہ اٹھا کے ہمارے پانچوے امام اور چھٹے امام کو جو موقع ملا ہے علم کے پھیلانے کا یہ موقع دوسرے اماموں کو نہیں مل سکا اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں اگر آپ حدیثوں کی گتابیں اٹھا کر دیکھیں تو یا تو آپ کو قال الباقر یا قال الصادق ملے گا کس کی حدیث ہے چھٹے امام کی کس کی حدیث ہے چھٹے امام کس کی حدیث ہے پانچوے امام کی یعنی اسی پرسنٹ حدیثیں آپ کو یا تو چھٹے امام یا پانچوے امام سے ملیں گے اور باقی بیس پرسنٹ میں آپ کو باقی آئی امام ملیں گے کہ مثلا ساتھوے امام نے فرمایا یا آٹھوے امام نے فرمایا یا نوے امام نے دسوے امام نے وغیرہ وغیرہ میں اور اسی پرسنٹ جو حدیثیں ہیں وہ پانچوے امام یا چھٹے امام سے آپ کو ملے گی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جس طریقے سے پیغمبر خطی مرتبت کی حدیثوں کو بیان کرنے کا موقع ہمارے پانچوے امام اور چھٹے امام کو ملا اس طریقے سے موقع دوسرے اماموں کا نہ مل سکا کہ جہاں چھٹے امام کے ایک درس میں چار چار ہزار شاگرد تھے امام کے مدینہ میں چار ہزار شاگرد اس زبانے میں مدینہ کوئی اتنا بڑا شہر نہیں تھا اطراف میں کوئی اتنی آبادی بستی رہی تھی اور آج بھی اطراف میں کوئی ایسے شہر نہیں ہے تو اس زمانے میں کہاں یہ آبادی رہی ہوگی کتنی دور دور سے لوگ آئے ہوں گے اور آتے ہوں گے اور وہاں پر بسے ہوں گے صرف علوم آل محمد حاصل کرنے کے لیے کہ تاکہ علوم آل محمد مل جائے تو چار ہزار شاگرد اور اسی طریقے سے پانچوے امام پانچوے امام کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ جو خود آپ نے ایک شخص کے جواب میں جو فرمایا تھا ایک شخص آتا ہے امام کی خدمت میں اور ایک عجیب و غریب سوال لے کے آیا تھا امام کی خدمت میں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سوالی نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک بہترین نصیحت بھی ہے کیونکہ ہم سب بھی بہرحال دعویہ محبت تو کرتے ہی ہیں کہ آل محمد کے ہم محب ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں اور ان سے عقیدت اور محبت رکھنے والے ہیں تو بہرحال یہ دعویہ تو کسی حد تک ہی ہے تو آیا اس دعویہ پر ہم کہاں تک پورے اترتے ہیں اس کے لیے اب یہ واقعہ سنیے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنے کھرے اور پورے اتر رہے ہیں اس دعویہ کے اوپر کہ جو ہم نے یہ دعویہ کیا ہے یا ہمارا دعویہ ہے کہ ہم شیعہ ہیں ہم محب اہل بیت ہیں ایسے ہی ایک محب اہل بیت امام کی خدمت میں ہے کس کی خدمت میں پانچویں امام کی خدمت میں پانچویں امام درس دے رہے ہیں مدینہ ہے امام کا بیت الشرف ہے اور روایت میں ہے کہ آپ کے شاجردوں سے آپ کا پورا گھر بھرا ہوا تھا پورا بیت الشرف بھرا ہوا دروازہ کھلا ہوا لوگ آ رہے ہیں بیٹھتے جا رہے ہیں اور اب پورا سب امام درس دے رہے ہیں اور لوگ سمات فرما رہے ہیں چنانچہ اسی درمیان ایک شخص آیا جو بہت ضعیف تھا اس کی کمر جھپ چکی تھی اور اسا کا سہارہ لیے ہوئے دروازے پہ آکے کھڑا ہوا اور دروازے پہ آتے ہی امام کو سلام کرتا ہے فرزند رسول آپ پر ہمارا سلام ہو جیسی اس نے سلام کیا تو امام نے سر اٹھایا جواب سلام دیا اس کو جب جواب دے چکے تو ایک مرتبہ وہ بڑھا کہتا ہے کہ آقا اگر اجازت ہو تو میں تھوڑا آگے آجاؤں اب پورا گھر بھرا ہوا ہے شاگردوں سے تو امام نے شاگردوں سے کہا ذرا راستہ دو تاکہ یہ آجائے سب نے راستہ دیا اور یہ بڑھا اسا کا سہارہ لیے ہوئے بلکل امام کے قریب آگیا اور امام کے قریب آنے کے بعد اس نے عجیب و غریب سوال کیا عجیب و غریب سوال اس نے کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ میں آپ کا محب ہوں اور جو بھی آپ کا محب ہے اس کا بھی محب ہوں دیکھیں یہ ہے کمال اور اسی کو کہتے ہیں عشق کہ اگر ہم نے آل محمد سے محبت کی ہے تو اب ہر اس سے محبت ہوگی جس سے آل محمد کو محبت ہے میں آپ کا بھی محب ہوں اور جو بھی آپ کا محب ہے اس کا میں محب ہوں اس کو میں چاہتا ہوں کوئی آپ کا نام لے لیتا ہے کوئی آپ کا تذکرہ کرتا ہے کوئی آپ کے مخالفوں سے بیزاروں میں آپ کے حلال کو حلال سمجھتا ہوں اور حرام کو حرام جانتا ہوں جاننے کا مطلب کیا یعنی ہم واجبات ادا کرتے ہیں اور حرام کے قریب نہیں جاتے یہ ہے جاننے کا مطلب یہاں پر جاننے کا مطلب خالی نہیں جانتے تو ہم سب بھی ہیں لیکن کرتے کرتا ہے آپ کے حلال کو حلال جانتے ہیں اور حرام کو حرام سمجھتے ہیں ایسے عالم میں اگر ہم دنیا سے چلے جائیں تو کیا ہماری نجات ہوگی کیا سوال کیا اس نے بڑھا ہے ہم لوگ ذرا سا ایک چھوٹا سا کچھ اچھا سا کام کر لیتے ہیں سوچتے کہ جنت تو پکی ہے یہ اور ہم کو کون روک سکتا ہے جنت میں جانے سے چھوٹا سا چھوٹی تھوڑی سی کچھ خدمت کر دی ہم نے محرم چہلوم باقی دنوں میں مناسبتوں میں ہم نے سوچا کہ ہم سے بڑا محب کون ہے لیتا ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا لیکن یہ بوڑھا یہ دعویٰ نہیں تھا اس کا خالی آقا میں آپ کو چاہتا ہوں آپ کے چاہنے والوں کو چاہتا ہوں آپ کے دشمنوں سے بیزار ہوں آپ کے حلال کو حلال جانتا ہوں حرام کو حرام سمجھتا ہوں کیا ایسی صورت میں دنیا سے چلا جاؤں تو کیا ہماری بخشش ہوگی میں معاف کیا جاؤں گا جنت میں جاؤں گا امام نے جیسے ہی اس بوڑھے کی زبان سے یہ سوال سنا امام کے لوبوں پر مسکرہت آ گئی اور امام نے فرمایا کہ تم نے ایسا ہی سوال کیا ہے کہ جیسے ایک شخص نے میرے بابا سے کیا تھا چوتھے امام سے بلکل یہی سوال ایک شخص نے میرے بابا سے کیا تھا چوتھے امام سے اور میرے بابا نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ ایسا شخص جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا ایک سلوات بھیجے محمد وآلہ ایسا شخص جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا ایک دعا کی جو مسلسل ہم اپنے لئے بھی اور مرہومین کے لئے کرتے ہیں کہ جوارِ معصوم نصیب ہوئے جوارِ معصوم کیا یہی ہے معبود ہمیں جوارِ معصومین نصیب ہو معبود ہمارے مرہومین کو جوارِ معصومین نصیب ہو جوارِ معصوم کا تو جوار یعنی پڑوس جوار یعنی قریب معصومین کے قریب اس کو جگہ مل جائے معصومین کے قریب جگہ ملے گی تو عذاب سے دور رہے گا معصومین کے پڑوس وہ اس کو مقام مل گیا تو پھر اب کوئی اس کو تکلیف نہیں پہنچے گی تو یہ جہوار کیوں امام نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا امام کا مقام اور مرتبہ جنت میں کوئی سوچ سکتا ہے کیا مقام ہوگا کیا مرتبہ ہوگا امام کا اس مرتبے کی حقیقت میں حقیقت کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا ہے یہاں کے اوپر کہ وہ کیا بلندی ہوگی کیا شان ہوگی کیا عظمت ہوگی اور امام فرما رہا ہے کہ اگر کسی نے واقعا سچے دل سے محبت کی ہے اور ہمارے حلال کو حلال جانا حرام کو حرام سمجھائے تو اسے اپنے پڑوس میں میں جگہ دوں گا اسے ہمارے پڑوس میں جگہ ملے گی ہمارے قریب ہوگا ہمارے درجے میں ہوگا اللہ اکبر ہمارے درجے میں ہوگا ہمارے ساتھ ہوگا جس وقت اس نے یہ سنا بوڑے میں تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہ بہتنی بڑی خوشخبری ہے آنسو دو ہی موقعوں پہ آتے ہیں یا جب بہت زیادہ غم ہوتا ہے یا جب بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے آنسو آگئے اس کی آنکھوں میں اور رونے لگا اور رو کے کہتا ہے کہ آقا آپ کا کہا ہوا حجت ہے ایک طریقے سے ایک وہ اپنی شفاعت کا اور اپنی بخشش کا پوگرے طریقے سے پروانہ لے رہا تھا امام سے آپ کا کہا ہوا حجت ہے ایک مرتبہ اور آپ کہہ دیجئے ایک مرتبہ اور بیان کر دیجئے امام نے پھر یہی جواب دیا کہ جو شخص ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمارے چھائنے والوں سے محبت کرتا ہے اور ہمارے دشمنوں سے بیزار ہے ہمارے حلال کو حلال سمجھتا ہے حرام کو حرام جانتا ہے ایسا شخص جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا یاسو لیے ہوئے امام کی خدمت سے روانہ ہو لگا آقا بس ہمیں اپنیارا مدعہ مل گیا جس مقصد کے لئے آئے تھے وہ ہمیں حاصل ہو گیا خدا حافظ اور امام کی خدمت سے یہ روانہ ہو گیا جب یہ جا رہا تھا تو امام یعنی جب تک یہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا امام اس کو دیکھتے رہے مجمع بیٹھا ہوا ہے سب شاگرد بیٹھے ہوئے پورا امام کا بیتو شرب بھرا ہوا ہے اور امام اسے دیکھتے جا رہے ہیں دیکھتے جا رہے ہیں اور وہ ملمر کے امام کو دیکھتا جا رہا ہے وہ ملمر کے امام کو دیکھتا جا رہا ہے اور امام اسے دیکھتے جا رہے ہیں جس وقت یہ دروازے سے باہر نکلا ہے امام کے بیدو شرف سے تو امام نے سارے شاگردوں کو مخاطب کیا اور سارے شاگردوں کو مخاطب کرنے کے بعد امام فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی انسان کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے کہ جنتی کیسا ہوگا تو اس گوڑھے کو دیکھیں ایک سلاوات بھیج دیں محمد والے محمد تو عزیز آنِ محترم پانچوے امام اس طریقے سے امام نے معارف کو بیان کیا ہے اور وہ علوم کے جو آپ کو پیغمبر ختی مرتبت سے ملے تھے سینہ بہ سینہ ان علوم کو لوگوں تک پہنچایا ہے اور جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا کیونکہ کل تو محفل تھی اور آج بھرا یہ تبرکن مسائب بھی ہیں تو خود ہمارے پانچوے امام امام کربلا کے جو اینی گواہ ہیں ان اینی گواہوں میں سے چشمدید گواہ جنہوں نے اپنی نظروں سے سارے حالات واقعات کو دیکھا ہے اور کوئی یہ تصور نہ کرے کہ امام تو بہت چھوٹے تھے اور امام تو بہت بچے تھے امامت میں بچپنے اور نوجوانی اور جوانی کی قید نہیں ہوتی یہ تو امام ہیں معصوم ہیں سانی زہرہ جناب زینب کبرا کیونکہ آغوش اسمت کی پروردہ تھی سات سال کے سن میں چھ سال کے سن میں پورا خدبہ فدق آپ نے روایت کر دی یہ کوئی لکھ نہیں رہی تھی جناب زینب وہاں پر ٹی وی کی مادر گرامی جو کچھ بیان کر رہی ہیں لاؤ لکھتے جائیں اس کو لکھ بک نہیں رہی تھی پورے خدبہ فدق کو جو کچھ سنا مادر گرامی سے اس کو ذہن نشین کر لیا اور اتنا بڑا خدبہ ذہن نشین کرنے کے بعد اس کی روایت کر دی کہ دیکھو یہ میری امام نے اس موقع پر فرمایا ہے یہ فرمایا ہے میری امام نے تو امامت میں کوئی بچپنے نوجوانی اور جوانی کی قید نہیں ہوتی ہے امام اینی گواہوں میں سے ہیں کربلا کے کربلا کے بعد بہت دشمنوں نے کوششیں کی کہ ان حالات اور واقعات کو پر پردہ ڈال دیا جائے تو جہاں ایک طرف ان حالات کو لوگوں تک پہنچانے میں چوتھے امام اور جناب زینب اور جناب امم کلسوم اور دیگر خواتین کربلا کا ایک بہت بڑا کردار ہے وہی ساتھی ساتھ بعد میں ہمارے جو آئمہ آئے ہیں اور خصوصاً پانچوے امام اور چوتھے امام انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا وہاں جب تک حیات رہے لوگوں کو بتاتے رہے باقاعدہ مجلس امام حسین قائم کرنے کا حکم دیتے تھے کہ تم مجلس بھرپا کرو چوتھے امام کے لئے مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب سے میرے بابا کی شہادت ہوئی ہے ہم نے خوشیوں کی محفلوں میں جانا چھوڑ دیا تم میرے بابا کی مجلس بھرپا کرو میں آ جاؤں گا بابا کی مجلس بھرپا کرو میں آ جاؤں گا تو لوگ امام کو بلانے کے لئے مجلس کرتے تھے کہ امام کے قدم مبارک ہمارے گھر میں آ جائیں اس وجہ سے مجلسیں ازا کرتے تھے اور اس میں کربلا کے واقعات اور حالات بیان ہوتے تھے اور امام کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ ختم نہ ہونے پائیں یہ بھولانے نہ پائیں یہ کوئی بھولنے نہ پائے ان واقعات کو دھوراتے رہو ان روایتوں کو دھوراتے رہو اور ان کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرتے رہو اور ظالم کا چہرہ لوگوں کو دکھاتے رہو کہ کون مظلوم ہے اور کون ظالم ہے یقینا آج جگہ زاکر بیان کرتا ہے فضائل ہو یا مسائب تو اس کا انداز دوسرا ہوتا ہے آج چودہ سو سال کے بعد بھی اگر کوئی زاکر کربلا کے مسائب بیان کرتا ہے تو آج چودہ سو سال کے بعد بھی ان واقعات میں اتنا اثر ہے کہ ہر انسانیت کا دل رکھنے والے انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں آنسو آ جاتے ہیں آج چودہ سو سال کے بعد جبکہ ہم نے یا سننے والوں نے نہ حالات دیکھے نہ واقعات دیکھے جو بیان کر رہا ہے اس نے بھی سنا ہے اور پڑھا ہے جو سن رہے ہیں انہوں نے بھی سنا ہے یا پڑھا ہے اس کے بعد وجود ایک غم کی فضا قائم ہو جاتی ہے مجلس کا اقدم سے ماحول بدل جاتا ہے اب آپ انگازہ لگائیے کہ جو خود چوتھی امام اگر مسائب بیان کرتے ہوگے خود اگر پانچویں امام کربلا کے واقعات بیان کرتے ہوں گے تو کیا حالت ہوتی ہوگی کیا حالت ہوتی ہوگی اور چوتھے امام کی تو پوری زندگی یوں کہوں کہ ہر روز مجلس سے امام مسائب ہے پانی آتا ہے تو ایک مجلس پڑھ دیتے ہیں امام پانی آتا ہے سامنے پانی جیسے ہی آیا پانی کو دیکھا ہائے میرا بابا اسی پانی کی وجہ سے تین دن کا بھوکھا پیاسا دنیا سے رخصت ہو گیا بازار سے گزار ہو رہا ہے مجلس پہ ہو رہا ہے امام پس صاحب کی دکان کے سامنے سے گزر ہوا رک گئے بھائی تو نے پانی پلا لیا آتا اور جب اس نے کہا کہ آقا ہمارا دستوری جب تک پانی نہیں دکھا لیتے ہیں اس وقت تک میں زبا نہیں کرتے ہیں تڑا بجھاتے تھے امام جانور بھی زبا ہوتے ہیں تو انہیں پانی دکھا لیا جاتا ہے لیکن ہائے میرا بابا تین دن کا پیاسا شہید کر دیا گیا منحال نے ایک دن کہہ دیا کہ آقا کب تک روئیے گا امام طلب گئے کہ منحال تم نے انصاف نہیں کیا یعقوب کا ایک بیٹا یوسف صرف ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا یعقوب اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں ارے میرے تو اٹھارہ یوسف ایک ہی دن میں کربلا میں شہید کر دیئے گئے منحال کہتے ہیں شہادت تو آپ کے گھر کی میرا جیسے امام کہتے ہیں آقا شہادت تو آپ کے گھر کی میرا سے امام طلب گئے امام نے کہا منحال تم نے پھر انصاف نہیں کیا یقینا شہادت میرے گھر کی میرا سے لیکن کیا یہ بھی میرے گھر کی میرا سے کہ میری مائے اور بہنے اس عالم میں بلوائے عام میں لائی جائیں کہ ان کے سروں پہ چادر نہ ہو ہاتھ پہ سے گردن بندے ہوئے ہو آگے آگے منادی کی ندہ ہو اے کوفہ شام والو آؤ اور اہل حرم کا تماشاں آلہ لعانت اللہ علی القوم الظالمین سیعالم الذین ظلمو ایام قلبین قلبون بحق الزہرہ وابیہ وابعالہ وابنیہ بار الہ شب جمعہ شب برکت شب رحمت شب مغفرت شب توبہ اور استغفار تیری بارگاہ میں آج کی اس لیلت الرغائب میں ہم سب گنہگار اور خطاکار حاضر ہیں بار الہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء اور مراجع کی حفاظت فرما اسلام دشمن طاقتوں کو ظلیل قارم نیست و نابود فرما جو مومنین مریض ہیں ان کو شفاعتہ فرما جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجل فرما ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ